موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث سبین زفر ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں بے تہاشہ ٹیلنٹ ہے یہاں کے پاکستانی اپنی انہی صلاحیتوں کو اپنی انہی ٹیلنٹ کو بروئی کار لاکر خود کو منوا رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آورسیز پاکستانی اپنی محنت کر کے اپنی زندگی کو سوا رہے ہیں ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں آورسیز پاکستان کو بہت ساری کمپنیز بہت ساری یونین اور اسوسییشن جو ہیں وہ فسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہیں اور اکومنڈیٹ بھی کر رہی ہیں انہی میں سے ایک شاہین گروپ آف پاکستان ہے جن کے چیئرمن آج چودری محمد عفضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم چودری صاحب کیسے ہیں آپ اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ چودری صاحب بہت شکریہ ہمارے پرغام میں شرکت کرنے کا تینکیو جی اچھا چودری صاحب یہ بتائیں کہ شاہین گروپ آف پاکستان کو بنانے کا مقصد اور اس کو پروموٹ کرنے کا اس کے پیچھے آپ کا کیا ویجن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یعنی یہ موقع دیا کہ ہم اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کر سکیں اصل میں ہمیں ایکسپورٹ اور مین پاور جو ہم پاکستان سے مختلف مالک میں بھیجتے ہیں اور اس میں مین جو میجر سیکٹر ہے وہ سعودی عرب ہے تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ انڈویجلی کوئی بھی کام جو ہے وہ اس میں پیش آنے والی مشکلات اور ہرڈلز کا یعنی ازالہ ممکن نہیں ہوتا تو اس کو پھر کولیکٹیوی ان مسائل کو فیس کرنے کے لیے ان کے حل کے لیے پھر مختلف گروپ ترتیبی رہی آتے ہیں اور ان گروپ کے بعد ہماری ایک مین اسوسیشن ہے پاکستان اوور سیٹ امپلائیمنٹ پرموٹر مطلب آپ کی جو انویسٹر ہیں جی جی جو ہمارے ہیں جو ہماری تنظیم ہے جو ریجسٹر ہوتی ہیں تو جو گروپ ہوتے ہیں یہ ہم خدمت کا بہتر سے بہتر کہنی ہے اپنے رجعان پیدا کرنے کے لیے مختلف ناموں سے مختلف گروپ جو تشکیل دی جاتے ہیں پھر وہ گروپ کے جو میمبر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بہتر طریقے سے کون رہنمائی کرنے کا ہے جس کے اندر صلاحیت ہے تو پھر اس کے اندر وہ شمیلیں ہمارے پاکستان میں تقریباً کوئی پانچ سو ساڑھے پانچ سو میمبر ہیں ہماری اس شہین گروپ میں تو الحمدللہ ہم اتنی بھی ہمارے ریجسٹر میمبر ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ان کو مین پاور ایکسپورٹ کرنے میں جو مختلف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں ان کو ہرلرز آتی ہیں ان کی ازالے کے لیے ہم کلیکٹیولی کام کرتے ہیں اسی لیے اسی پرپس کے لیے یہ گروپ تشکیل دیا گیا ہے یہ الحمدللہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی دوسرے گروپوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی یعنی کوئی اخلاف نہیں ہے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں لیکن کیونکہ جو ہمارے ممبر ہوتے ہیں وہ ان کے اندر وہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے معاملات کو بحسن طریقے سے نبا سکے تو پھر ہم انس کی مدد کرتے ہیں مسجرس مسار کے طور پر ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹس ہے ایف آئی اے ہے پروٹیکٹ ریٹ ہیں بیئر آف ایمیگریشن ہے اسی طرح میسیز کے اندر مختلف اور اسی طرح اور میڈیکل سینٹر کے حوالے سے اسی طرح یہ لیف ٹیک کے حوالے سے ابھی یہ بھی شامل ہو گیا تھے ان سب کے اندر جو ان کو مشکلات آتی ہیں ان میں میکسیمم اس کے ازالے کے لیے یہ گروپ تشکیل دیا گیا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا جودی صاحب یہ بتائیں کہ آپ اگر کوئی شاہین گروپ اور پاکستان کو اگر پریفر کرے گا تو کیا اس کی امتیازی حیثیت کیا ہے وہ کیوں اس کو پریفرنس دے گا انشاءالحمدلللہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں وہ بڑے کمیٹڈ ویل ایکسپیرینس اور ان کا ٹریکر کارڈ اور الحمدللہ کسی بھی یعنی ایک بھی ہمارا ممبر ایسا نہیں ہے انکلوڑنگ جدری افضل وزاتے خود ہے اید چیئرمن کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسی کے اوپر بھی آج تک کوئی کمپلینٹ لانچ نہیں ہوئی بہت نیٹ اینڈ کلین طریقے سے جو ہمارے غریب دوست بھائی بچے روزگار کے لیے باہر جاتے ہیں ان کا کل سرمایہ جو ہے اس کا رسک لیتے ہیں تو وہ جس وقت جاتے ہیں باہر تو ان کی فیملیز اور ان کے عزیز و قارب جائے ہیں ان کی بے شمار ان سے امیدی وابستہ ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جاتی کرنے والا انسان جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے گروپ کا احسانی ہوتا ہے الحمدللہ ساری اچھا اپنے حدودوں کی عوض میں کام کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری انفرادی گروپ کی حصیت یہ ہے کہ ہمارے تمام ممبر جائے ہیں حت المقدور حتہ کو معامل کی سکوٹنی کرتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس قسم کا ہمارا ساتھی نہ ہو ہمارے گروپ میں اس کو شموریت نہ ہو مطلب بڑے فیئر ویسے کام کرتے ہیں اپنے کسی قسم کی کوئی الیگیشن ہو ٹھیک ہو گیا اچھا چودی صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کا کوئی کلائنٹ آتے ہیں آپ کے جو کسٹمر ہیں ظاہری بات ہے پورے پاکستان میں آپ لوگوں کے آفیسز وغیرہ ہیں تو وہاں پر کلائنٹ آتے ہیں جو کسٹمر آتے ہیں تو آپ لوگوں کیسے مطلب ان کو ڈیل کرتے ہیں آپ لوگوں کے کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں طریقہ کار سمپل یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو ہمارے امپلائر ہوتے ہیں سعودیہ میں یا کسی بھی ہے دوسرے جو یعنی رکوائر یا ریسیونگ کانٹریز میں تو وہ ہماری جتنی بھی لائسنسی ہے پر موٹر ہیں ان کے نام پر وہ پاورفٹارنی آواڈ کرتے ہیں پاورفٹارنی جو ہے وہ اٹیسٹڈ ہوتی ہے مطلب اس کے پراسس کیا کیا ہوتے ہیں میں پراسس ہی بتلا رہا ہوں تو جب وہ اس کو پاورفٹارنی آواڈ کرتے ہیں تو وہ پاورفٹارنی کے ساتھ اپنا لیٹر لگا کے تو بیورو اف امیگریشن میں اس کے لئے پرمیشن اپلائی کرتے ہیں کہ میرے پاس یہتنی ڈیمانڈ آئی ہے یہ فلان کمپنی کی اتنے بندے میں نے ریکروٹ کرنے تو مجھے ریجسٹر کیا جائے مجھے اللہو کیا جائے کہ میں ان کی لئے ایڈوٹائز کر سکوں ان کی ریکروٹمیٹ کر سکوں اس میں بھی دو آیا آپ شروط ہے ایک ہوتا ہے کہ کمپنی امپلائیر بزارتے خود اپنا ڈیلیٹ بھیجتی ہے جو انٹریو کرتا ہے دوسرا وہ دفتر والے کے اوپر یہ ڈالتی ہے ذمہ داری کہ تم نے ریکروٹ کر کے بھیجنے لیکن اس صورت میں وہ آفیس وہ رسپنسپل ہوتا ہے ان کی میار اور ان کی سکل کے حوالے سے تو پھر آیا اپنا اس کے بعد اس وقت تو پھر ان کی اپروول ہوتی ہے اسی ہی امپلائیر سے پھر وہ آیا بیسی میں پاسپورٹ جاتے ہیں پھر ویزا ڈوز کے بعد پروٹیکٹر ہوتا ہے اور اس کی ریسٹیشن ہوتی ہے انشورنس ہوتی ہے پھر اس کی ٹکر کروا کے تو مطلقہ کمپنیوں سیکٹر میں بھیجتی ہے چودی صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ کے کوئی بھی ریپوٹیٹر جو کمپنی ہوتی ہے یا جو ادارہ ہوتا ہے تو وہ اپنے انویسٹر اور اپنے امپلائیر کو مطلب بڑے اچھے طریقے سے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ لوگ ایسے کرتے ہیں آپ کا مقصد جو ریسیونگ کنٹریز والے ہیں یا ہمارے اپنے اپنے ادھر ہیں آپ لوگوں کے جو موجودہ ہیں نہیں نہیں ہمارے جو صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں جس کے پاس ہے ورک فورس ٹھیک ہے وہی ہے آپ پر مطمئن کر سکتے ہیں امپلائیر کو وہی ہے جس کے پاس آپ کا مطلب چیک انڈ بیننس کا کوئی سسٹم ہے یہاں پر کوئی انویسٹر جو ہے آپ کے امپلائیر مطلب کس لیول پر کس سٹینڈر پر کام کر رہے ہیں نہیں ہمارے ہمارے دو کٹگریز ہیں ایک ہے جو رکروٹمنٹ کا کام کرتے ہیں دوسری ہے جو صرف پراسسنگ کا کام کرتے ہیں پراسسنگ کا مراضی ہوتی ہے جو لوگ انڈویجیل ویزا اپنا لے کر آتے ہیں انہوں نے پراسس کروانا ہوتا ہے کیونکہ وہ امپلائی ہے وہ ڈائریکٹ وہ سواری معلومات نہیں رکھتا اس کو پیشمار یعنی ہیڈلز آتی ہے تو وہ تھوہ ہے یعنی لائسنسی پرموٹر اس کے صرف اور صرف اس کا پراسس اس نے کرتا ہوتا ہے پر دوسری جتنی بھی گورنمنٹ اپارٹمنٹ ہے اس سلسلے میں وہ دفتر کی کوئی ذمہ دہ نہیں ہوتی جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں زیادہ رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے اور وہ اس کی تعداد تقریباً ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہے یہ بتائیں کہ آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں ملکی حالات بہت خراب ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس کے لحاظ سے یا کوئی بھی کام کرنے کے لحاظ سے یا کیا وہ موضوع ہیں اس میں میں ایک ظاہر سے یہ کروں کہ ابھی جو مجودہ صورتحال ہمارے ملک کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیپلی دیکھیں بینگے پاکستانی بینگے ایپ یعنی ایک ابن بلد تو خون کے حصور ہونے کو جی چاہتا ہے کہ ہماری تمام ڈپارٹمنٹس تمام جتنی بھی سیاستدان بیروکریٹ ٹیکنوکریٹ سب ہم فیل ہو چکے ہیں ایز ای نیشن ہمیں کل بنگلہ دیش ہم سے علادہ ہوگا اور اس کی اکنامیکل پوزیشن کتنی بہتر ہے اس کے علاوہ بہت سارے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیلڈ جو ہے اس کو اگر لے لے صرف اس کو پرابر فیزیلیٹیٹ کرے پرابر اس کو مینج کر لے میں ہلفان کہتا ہوں کہ کئی آئی ایم ایف جو ہے اس کے اندر چھپے ہوئے لیکن صرف مینجرن کی کار پا رہے صرف ہمارے جو مطلقہ حکام ہیں مطلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں مینشٹریہ آمین پاور ایچ آر یا اور جتنے بھی ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹ ان کے پاس سوائے رشوطستانی کے سوائے یعنی دسٹرکشن کے علاوہ کوئی ان کے پاس نہیں ہے ہم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ کس طریقے سے مثال کے طور پر ابھی اراؤنڈ اباؤٹ 2.5 ملین ورکر جہاں وہ میڈلیس میں کام کر رہے ہیں اگر ان کو مینج کر لیا جائے پراپر یہ یعنی ریمیٹنس بھیجے ہیں ملک میں تو الحمدللہ کئی ہے یہ تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی یعنی جو کروڑ ڈالر ہے یہ منتھلی ہے آ سکتا ہے اور کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یعنی خون کے آسوار ہونے کو چی چاہتا ہے کہ ہم نے سارے ملکوں کو میڈلیس پورا ہم نے بنایا یورپین کنٹریز میں ہماری اس میں پارٹیسپیشن ہے وہاں پہ جا کے ہم نے کام کیا لیکن اپنا گھار جائے وہ ہم آباد نہیں کر سکے کیوں کہ ہمارے پاس کوئی پرانی نہیں کیا کیوں کوئی ادارہ بھی اپنی اوپر رسپونسیبیلیٹی کیوں نہیں اس کو نبھار اصل میں گزار ہی ہے کہ جتنے بھی یعنی جو وہ حکمران تائین کیا جاتے ہیں وہ اپنی اپنی سیاسی وابستگی کے حوالے سے کہ کوئی بندہ ریلیمنٹ اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں آتا جس کوئی ادھراک ہوگے اس ڈپارٹمنٹ کے یعنی ہماری جو ملسٹری ایمین پاور اس میں جتنے بھی ہے نعوذباللہ لوگ ہیں ریلیمنٹ بندے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے سب سفارشی ہیں جتنی ہماری یہ محسیز ہیں ان میں جتنے بھی لیبر اٹاچی گمل شر اٹاچ سب نعوذباللہ ناتجربہکار یعنی کسی قسم کی انڈین اور بنگلہ دیشی جو ہے وہ ان کے پاس بکلٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی بڑی کمپنی نے پارٹیسپیٹ کی ہے بڑے بڑے پراجیکٹس میں کس کو اواڈ ہوا ہے وہ فوری طور پر اپنی منسٹری کو اویر کرتا ہے مطلع کرتا ہے کہ فلان کمپنی کو فلان پراجیکٹ اواڈ ہوا ہے اور اس کی مین پاور کی رکوائرمنٹ جو ہے وہ اتنے ہزار ہے وہ فوری طور پر وہاں پر اپروچ کرتے ہیں اور ہ ہمارے وہاں مینگو فیسٹیویل ہو رہا ہے اور اپنے بچوں کے لیے ہے ویزو کا انتظام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے ہوتے ہیں زمیر مر چکے ہیں ہمارے تو سر یہ ہمارے اس میں وہ کرائیٹیریا کیوں نہیں پورا کیا جا رہا ہے اگر وہاں پر اسٹرکنس زیادہ ہے یہاں پر نہیں ہے میں کیا گزارش کر رہا ہوں کہ اصل میں جب بیس خراب ہوگا تو اس کے اوپر بیلڈنگ بنے گی جب فونڈیشنی خراب ہے جب ہماری سوچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو اپنے کس طرح اس کی بہتری آ سکتے ہیں یعنی یہ جو مطلقہ جو ہمارے فیلڈ ہیں جس سے ہم ریلیٹڈ ہیں ہم سے اگر کوئی مشورہ لے تو ہم ان کو بتلا سکتے ہیں کہ اچھا جی اس قسم کا بندہ ہونا چاہیئے ہماری انبیسٹیز میں جو کہ رسیونگ کنٹریز ہیں جہاں ہماری میان پاورکی گورنمنٹ ہے لیکن اے اپن وہ اس کیا کیوں کہ پیپل پارٹی گورنمنٹ تو ان کے جرتنے بھی سفارشیہ ہو جائیں گے نون کی ہے تو پی ٹی آئی کے ہر دور میں اس کے ساتھ یعنی بلندر کیا گیا ہے ملک کیلئے نہیں سوچا گیا اور یہ ہماری علمی ہے کہ آج تک ہم زیرو پانٹ پر کھڑے ہیں بلکہ رورسل ہو رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر بلیمن ایک دوسرے کے اوپر ہر وقت روز باللہ بیٹ 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 کب پیچر او چھاڑا جاتے اور اپنے گربان میں نہیں چھانکا جاتا اور کسی بھی چینل کے اوپر دیکھیں کسی بھی پروگرام کے اوپر آپ کو معاشی طور پہ اپنے ملک کو آگے لے کر جانے کے حوالے سے کسی بھی فورم کے اوپر کوئی اس ق قسم کم ظاکر نہیں ہوتے یہ علمی ہے اللہ معاف فرمائے اچھا آنے والے بجٹ سے آپ کو کیا توقع آتے ہیں پہلے اس پر ویزا پر کیونکہ آپ ویزا کا کام کرتے ہیں تو پہلے اس پر کتنے ٹیکسز تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے بجٹ میں اس پر اور ٹیکسز لگائے جائیں گے ٹیکسز میں ہمیں تو کسی قسم کی کوئی ہے ایسی پریشانی نہیں ہے اگر کوئی منجمنٹ ٹھیک کو تو ہم اپنے ملک کے لئے اگر کوئی ٹیکس دینے میں کوئی ہے کا بات نہیں ہے لیکن علمی ہے یہ ہے کہ جو ابھی ہم جو ہماری سرویس چارجز ہے وہ چھے زار روپے ہے پار ایڈ تو جبکہ آیا پر یہ اس وقت سے ہے جب ڈالر یعنی اکیس روپے کا تھا اور آئی ڈالر تین سو روپے کا اور سرویس چارجز وہی چھے زار روپے ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے یعنی جو آنے والے جو بجٹ ہے اس میں آیا دیکھیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں مین پاور ایکسپورٹ کے والے صرف ہر ریمٹنس کا سورچ جو بھر رہے ہیں یعنی انیمپلائیمنٹ میں جو مددگار ہو رہے ہیں ملک کے لئے اور قوم کے لئے جو دن رات محنت کر رہے ہیں تو ان کی خدمات کا اطراف کیا جائے اور اس میں میکسیمم فیزلیٹیج دی جائے تاکہ وہ کھل کے کام کر سکتے ہیں مطلب ان کو ریلیو دی جائے اس مطلب جو دی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی مطلب شاہین گروپ اپ آف کمپنی میں جو قیمتوں کے جو ویزے کے پرائزز ہیں وہ ہر ایک کے لئے افورڈیبل ہیں اس میں اس میں یہ کیا ہے جو ہے نا وقت موجود کیونکہ ابھی افورڈیبل اس لئے ابھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی کرنسی ہے پاکستان کی اتنی ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے جو آج سے پہلے دوزار ریال کا ویزا تھا آج اس وقت بنتا تھا پچاس زار کا ٹھیک اب ہے دوزار اور ریال بن رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ زار کا ظاہری طور پہ تو وہ نظر آتا ہے جی کہ زیادہ ہوگی یہ لیکن ان فیکٹ ہے اپنا اگر ہم کمپیر کریں یعنی ریال اور ڈالر کے ساتھ تو وہ بہت نامینہ لے لیکن کیونکہ ابھی ایبریج جو ہے ٹکٹ جو ہے وہ ایک لاکھ روپے ہے کہ میڈلیس کا جو کے پہلے یعنی پچیس زار کا تھا کیونکہ جو ٹکٹ پرائزز ہیں وہ ڈالر میں ہوتی ہے وہ رپیز بچارہ غریب ہے اس کے پاس سورس آف انکم محدود ہے تو اس کو دائری دور پہ مشکلات ہوتی ہیں لیکن اس کے پاس اس کے لائے بچارہ نہیں ہے وہ اسے سارا رسک لے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ اوورسیز ایمپلائیمنٹ پروموٹر ہیں تو اب باہر سہودی آرور میں مطلب ان کو کیسے جو اوورسیز ہوتے ہیں ان کو اکومیڈیٹ کیسے کرتے ہیں فسیلیٹیٹ کیسے کرتے ہیں جانے والوں جو جاتے ہیں جو جاتے ہیں جو جاتے ہیں کہ وہ بڑا کمپنی ہے سر ایگریمنٹ ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے اس میں آرچیز ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے کہ ان کے اوورٹائیم کے حوالے سے سیلیری بیسک سیلیری کے حوالے سے میڈیکل فیزیلیٹیز کے حوالے سے اور اگر خدا نہ حاستہ کوئی کمپنی اس کو کمپلائے نہیں کرتی اس کے مطابق تو پھر ہمارے پاس امیسی میں یعنی سورس ہے ہمارے اپنے اور پھر زیادہ خود ہماری اکثر جتنی بھی کمپنیز ہیں جو مین پاور ایکسپورٹر ان کے اکثر سورس ہوتے ہیں ویزے لگے ہوتے ہیں وہ خود جا کے ہے ان کے مسائل کو وہاں پہ اڈرس کرتے اور الحمدللہ اس کا اضالہ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی مطلب شاہین اور گروپ اور کمپنی کے بارے میں آپ لوگ جو پالیسیز بنا رہے ہیں وہ کس قسم کی ہیں اور آگے آپ اس کے بارے میں اور اس کی پروموشن کے بارے میں کیا چاہتے ہیں آپ حکومت کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہم یہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ غیر ضروری ہرڈل کریٹ نہ کریں ہم ایکسپورٹ ہمیں ان پاور میں مسائل کے طور پر پرمیشن کا پراس ہے جو ہے وہ سیمپل ہونا چاہیے جب پاور اٹار نہیں ملی ہے اس کوئی گورنمنٹ ہے تو جیسے کہ باقی ہمارے کمپیٹیٹر جو کنٹری ہیں بنگلہ دیش انڈیا نیپال اور دوسرے وہاں پہ آیا اپنے بندہ پندرہ دن میں چلا جاتا ہے اور ہمارے یہاں تقریباً ڈیڈڈ مہینے اس کو پروسیجر چلے جاتا ہے نہیں جی یہ اس میں ایڈ کرو اور یہ نکتہ ٹھیک نہیں ہے یہ پیپر اس میں کام ہے ڈاکومنٹیشن لیتے ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی مسٹیک نکالتے ہیں جان بوجھ کے وہ آیا اپنے جس وقت ایک ہی کمپنی دو تین ملکوں پاور سٹارٹی دیتی ہے تو ان کے بندے جا کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ابھی تک یعنی ڈاکومنٹیشن میں فسے ہوتے ہیں ابھی یہ بیشمار کنٹریز ہیں جس میں رومانی ہے پولینڈ ہے جاپان ہے ڈیورپین کنٹریز میں ہے اپنا بہت زیادہ سکوپ آ رہا ہے اور اگر ہمارے یہ اللہ معاف فرمائے ابھی ان کے بارے میں کیا کہا جائے دکھ ہوتا ہے اگر یہ صرف مینج کر لیں خدا کی قسم کسی آئی ایم اف کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ سکوپ ہے بہت زیادہ سکوپ ہے جاپان میں ریکوارڈ میٹ ہے تقریباً تین لاکھ کی ریکوارڈ میٹ ہے ایڈمانیا میں ہے پولینڈ میں ہے ایون کینڈا میں ہے جرمنی میں ہے تو اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے مینج کر لیں یعنی کلیبریشن آف ہے ہمارے دپارٹمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو فزیلیٹڈ کریں اور یہ ان کی راہ نمائی کریں تو جتنا چاہیں اتنا ارمیٹنس آ سکتا ہے اور ایم پلائیویٹ ختم ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کی جو سجیشن ہیں جو بھی آپی شاہین گروپاو کمٹین کی جو سجیشن ہیں تو آپ لوگ یہ گورنمنٹ سے کیسے اپرووال کروا سکتے ہیں اپرووال کیا کرا سکتے ہیں میں نے بزارش کی ہے کہ جیسے پرائیویٹ بندے ہوں گے تو ان کے آگے جتنا مرضی ہے چکھا جائے چلایا جائے ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو انہوں نے کیا کرنا ہے یہی علمی ہے ہمارا کی ہے یعنی یہاں پر ایمپلائیویٹ کا سسٹم یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تا ہے رائٹ مین فارد رائٹ جاب لیکن ہمارے ہیں اپنا صرف ایک لائکنگ ہے اپنا پر صرف ایک لائکنگ جاب جہاں پر تو بالکل ہے اپنا عجیب ہو رہی ہے چودی سب آپ لاس میں کیا میسے دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو بھی عوام کو بھی میں میسے یہ دینا چاہتا ہوں میں اپنی ہے جو میری کمیونٹی ہے برائم اربانی ہمارے زریعے باہر جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ارتھائی غریب طبقہ ہوتے ہیں وہ ارتھائی ہے اپنا معصوم طبقہ ہوتے ہیں وہ میں اپنے بھائیوں سے روکیسٹ کروں گا اور اپنے آپ کو بھی ہے میں یہ سمجھوں گا کہ ہم سب کو میکسیم ان کے لیے جتنا کم سے کم ایکسپینڈیچر سے ان کو باہر بھیجیں اور بڑا کلیر ان کو بتایا ہے کہ کمپنی کیا ہے اس میں تجھے ملے گا کیا تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے اس کو آئے اپنے بالکل کوئی عظیمت نہ اٹھانی پڑے نمبر ایک نمبر دو میں جو ایز ای نیشن ایز ای پاکستانی میں یہ پرغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رہم کھاؤ یہ وہ محمد ہے جو اللہ نے دی ہے اس کو آصل کرنے کے لیے یعنی لاکھوں ہیں ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزتوں کا اپنا جنازہ نکالا ہے قربانی دی ہے ہمارے بزرگوں نے خون کی ندیاں بھائی ہیں تب ہی ہے آپ ہمیں یہ کوئی سکارڈا مزائلوں سے یا یہ سٹنگر مزائلوں سے یا ایف سکسٹین سے نہیں آیا یہ ماں بہنی کوئی دعاوں سے یہ ہمیں آصل ہوا ہے تو اس کی اس قطعے کی قدر کرو یعنی سب کے لوگ لیبیا عراق اور یعنی سوریا اور دوسرے ملکوں سے اور جتنے بھی ہیں فوجی ڈپارٹمنٹ سیاستدان بیورو کریٹ سیول سوسائٹیز یہ سب اجتماعی طور پر توبہ کریں اور اپنے یعنی اپنے زمینوں میں جھانکیں اپنے آپ میں جھانکیں اور اجتماعی طور پر انفرادی طور پر اللہ سے معافی مانگیں اور رائے راستے پر آجیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے ابھی ہم انٹرنیشنل بیگر ڈیکلیئر ہو چکے ہیں جو بھی بندہ جاتا ہے مانگنے کے لیے جو بھی بندہ آتا ہے ہمیں دینے کے لیے خدا کے لیے ہے یعنی ہم وہ ہمارا ملک ہے جس نے جرمنی جیسے ملک کو یعنی یہ کرز دیا تھا چرمنی جیسے ملک کو ٹھارہ کروڑ رپیہ پاکستان نے دیا تھا اور آج نعوذ باللہ کوئی ایسا ملک بچا نہیں ہے جس سے ہم اپنی یعنی چرانے کے لیے ہے اپنے کرزہ نہیں مانگ رہے ہیں اگر ہم مینج کر لیں دو سال کے لیے کرپشن بند کر دیں دو سال کے لیے نعوذ باللہ فضول ہرچی بند کر دیں یعنی لہوش زندگی کو ترک کر کے سادہ زندگی بسر کریں کسی بھی ہمیں آئی ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہی میرا پرانہ موریا چودی صاحب آپ نے ان کی باتیں سنی ناظرین ہم نے پاکستان جیسے کہ چودی صاحب نے کہا پاکستان بہت جانوں کا نظرانہ دے کے حاصل کیا گیا ہے آپ بھی اس چیز کا حساس کریں اور اس کی ازادی کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے کوشہ رہیں اسی کے ساتھ اپنی ہوت سبین زفر کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی